موسیقی جی دوستو فائیور پہ اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا یہی طریقہ ہے اس پہ انفرمیشن ضرور دالیے پر اس ویڈیو پہ میں ایمفیسز دالنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پروفائل کریئٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز اور سپیسیفکس کو امپورٹنس دینا کیوں ضروری ہے جب آپ کچھ چیزوں کو فیکٹر ان کریں گے نا تو آگے چل کے آپ کے بڑے کام آئے گی اب وہ کیا چیزیں ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ سکرین پہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان پوائنٹس کو ون بائی ون کر کے مثال آپ کا ریسپونس ریٹ کیا ہے میسج آیا یہ فوراں ریپلائی کرتا ہے میں پروفائل کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیلیوری ٹائم ہے یعنی کہ ڈیلیورڈ آن ٹائم لکھا آتا ہے عموما پروفائل پہ اس کا مطلب ہے کہ اگر پروجیٹ کی ڈیوریشن دو دن تھی جو آپ نے اپنی گگ پہ لکھی رہی تھی بھائی صاحب اگر آپ نے دو دن کے اندر ہی پروجیٹ کی ڈیلیوری کی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ نے ٹائم کی پابندی کی ہے رمیمبر ٹائم از منی اور فائیور ٹیکس اٹ ویری سیریسلی فری لانسنگ ہے ہی وقت کی پابندی اس کے بارے میں ہم کئی دفعہ بات کر چکے تیسرا پارٹ ہے آرڈر کمپلیشن اچھا آرڈر کمپلیشن گھڑتا جاتا ہے اگر آپ کے پروجیٹس کینسل ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک اس کو کینسلیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے اگر اچھا کام کروگے تو آٹومیٹکلی یہ بھی پورا ہی رہے گا اس کے بعد جنابِ علی ایزا سیلر آپ دیکھو کہ نیو کاؤنٹ آپ جب کرتا ہے تو آپ کا کوئی لیول نہیں ہوتا سو ون اس کے بعد کی ترقی ہے پر ایزا سیرو لیول آپ کو سات گگز بنانے کی اپلیٹی ہوتی ہے اب یہ سات گگز کیا ہیں گگز ہے سروس دیکھو تیڈیشن میں میں نے آپ کو سکھایا کہ کلائنٹ پروجیکٹ پوست کرتا ہے اور فری لانسر اس پروجیکٹ پر بٹ کرتا ہے ٹھیک یہاں پہ فائیور ڈاٹ کان جو کہ نون تیڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس ہے فائیور آپ کو اپلیٹی دیتا ہے کہ آپ اپنی سروس فور سیل رکھ لیں بالکل صحیح سمجھا آپ نے آپ گرافک ڈیزائنر ہو کانٹنٹ رائٹر ہو ویب ڈیویلپر ہو آپ اپنی سروس فور سیل رکھ سکتے ہو اور اس نون فائیور اسنشلی مینز کہ سٹارٹ بات پانچ ڈالر سے ہو رہی ہے پر آپ اپنی سروس اپنی ویلیو پرپوزیشن کو فیکٹر ان کرتے ہوئے پرائیس کچھ بھی رکھ سکتے ہو تو جناب سات گگز آپ رکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ ان کو فیکٹر ان کرو ٹائٹل پیکچر یہ کیا ہے اس کو میں تفصیلاً بات کروں گا ابھی میں صرف اوور ویو دے رہا ہوں تو جناب لیول ون کی جو ریکارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ جناب دس انڈیویجل آرڈر کر چکے ہوئے ہوں اس کے بعد آپ نے چار سو ڈالر کمائے ہوئے ہوں اور آپ کی فور پنٹ سیون جو کہ نوے فیصد ہوتی ہے لگ بات اتنی ریٹنگ ہونی چاہیے رسپونس ٹائم نوے فیصد پر اس نوے فیصد رسپونس ٹائم کو تو کشن رکھا ہوئے میں اس نوے فیصد کے رسپونس ٹائم یا پھر آرڈر کمپلیشن یا پھر آن ٹائم ڈیلیوری کو اچھا نہیں سمجھتا وائر نائنٹی پرسنٹ یہی تو کوالیٹی ہونی چاہیے ایک اچھے فریلانسر کی کہ وہ ہنڈر پرسنٹ دے پھر جناب آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں آپ کو دس ایکٹیو گگز مل رہی ہیں پھر چار گگ آپ کو ایکسرا مل رہی ہیں پانچ دس بیس چاریس ڈالر دس گگ جو ہیں وہ ملٹی پلز ہیں لیول ون سیلر کی طرح لیول ٹو سیلر کے بھی کچھ پرکس ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک سو بیس دن میں ایکٹیو سیلر جو ہے وہ کام کیا ہو اس نے چاس انڈویجیل پروجیکس کمپلیٹ کیا ہو کوئی مشکل کام نہیں ہے از فریلانسر اکیلے نا میں نے دو ہزار آٹھ سو انڈویجیل پروجیکس کمپلیٹ کیے گرو ڈاٹ کام پر آرام سے ہو جاتے ہیں بس کام کرتے رہو دن آر اس کے بعد جناب آپ نے دو ہزار منیموم کمائے ہوں جب آپ دو ہزار کمالیں گے آپ کے باقی اٹریبیوٹس سچ ایز نائنٹی پرسنٹ رسپانس ریٹ فور پنٹ سیون ریٹنگ جو کہ آہ ساٹھ دن میں ہونی چاہیے پھر نائنٹی پرسنٹ آرڈر کمپلیشن پھر نائنٹی پرسنٹ آن ٹائم ڈیلیوری اور اس کے بعد جناب آپ وارننگ کو آوائیڈ کرتے رہے ہوں لاس تیس دنوں میں یعنی کہ ایک مہینے میں تو آپ جناب لیول ٹو سیلر بن جاتے ہیں اس کے کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں بینیفٹس میں آپ کو بیس ایکٹیف گگ ملتی ہیں جو کہ ایک سبسٹینشل رائز ہے فرام لیول ون تو لیول ٹو پھر آپ کو پانچ گگ ایکسٹر ملتی ہیں پانچ ڈالر دس ڈالر سو ان سو فورت یہ آپ کے لیے ایک پرکس ہیں اس کے بعد جناب آپ کسٹم آفر دس ہزار ڈالر تک بھیج سکتے ہیں پھر آپ کو پریاریٹی کسٹمر سپورٹ ملتی ہے آپ ذرا تھوڑے سے پریفرڈ قسم کے فریلانسر ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا کوئی بھی ایشو آ گیا تو آپ فائیور کی کسٹمر سپورٹ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایلیجیبیلیٹی مل جاتی ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی لیسٹنگ آپ کو گگ کی نظر آتی ہیں وہ آپ کی فیچرڈ ہو سکتی ہیں یہ ایلیجیبیلیٹی آپ کو ملتی ہے اور پھر کسٹمر سکسس پروگرام ہے پھر اس کے بعد ارننگ کلیرنس آپ کی چودہ دنوں کے اندر اندر ہو جاتی ہے یہ ایز آف ریکارڈنگ دس ویڈیو ہے بعد میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا فائیور کے اس پیج کو دیکھتے رہیں یہ کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے جو کوئی بہت سیکریٹیو انفرمیشن نہیں ہے یہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور اس کا ویب سائٹ کا اگر آپ دیکھیں گے لنک تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا پھر جناب آخری ہے ٹاپ ریٹڈ سیلر ٹاپ ریٹڈ سیلر وہ ہوتا ہے جو بہت ہی اچھا ہوتا ہے جس نے ایک سو سی دن ایکٹیو سیلر جو ہے وہ کام کیا ہو ہے جس نے بیس ہزار جو ہیں وہ پیسے کما لیے ہیں جس نے سو انڈویجنل آرڈرز جو ہیں وہ اچھا یہ اس میں کوئی تیس دن ساٹھ دنوں کی بندش نہیں ہے آل ٹائم ہے سو انڈویجنل آرڈرز کی نا پھر اس نے فور پنٹ سیون جو کہ لگ بگ نوے فیصد ہی ہوتی ہے اس کے بعد نائنٹی پرسنٹ ریسپونس ریٹ ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ آرڈر کمپلیشن ہے اور نائنٹی ہی پرسنٹ آن ٹائم ڈیلیوری ہے آخری ساٹھ دنوں میں سو وارننگز کو بھی وہ وائٹ کر رہا ہے لاسٹ تیس دنوں میں پر ایک بات یاد رکھئے گا فائیور میں ایک بیج یا ایک پرومیننس ایکوائر کرنے کے بعد جس کو لیول کرتے ہو نا یہ کوئی پری سیٹ کوئی پری ڈیفائنڈ ریکارمنٹ نہیں ہے کوئی سیٹ رول نہیں ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ لیول ون بن گے لیول ون کے بعد آپ کی پروموشن ہوئی لیول ٹو پہ پھر آپ ٹاپ سیلر بن گے ضرور نہیں ہے کہ آپ ساری اوبار اس پرومیننس کو منٹین کر پائیں گے اگر آپ کے یہ پری ریکزٹس فلفل نہ ہو پائے یعنی کہ آرڈر پرسنٹیج ریٹنگ یا پھر وارننگ یا پھر کچھ بھی ایشو تو آپ ڈی گریٹ بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح سنا آپ نے لیول ون والا لیول زیرو پہ بھی جا سکتا ہے لیول ٹو والا لیول ون پہ بھی جا سکتا ہے ٹاپ ریٹ ایٹ واپس بھی جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹاپ ریٹ ایٹ کے بینیفٹس کی تو جناب تیس ایکٹیو گگ ملتے ہیں اور اس کے بعد چھے گگ ایکسٹر ہیں پانچ دس بیس یہ ایک نمبر ہے جو آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہو آپ کو بیس گگ ملٹی پلز ملتے ہیں کسٹم آفر جو ہے وہ دس ہزار تک کر سکتے ہو پھر آپ وی آئی پی کسٹمر سپورٹ ملتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو فائیور کو بھی پتا ہے کہ ٹاپ ریٹ ایٹ سیلر پریارٹی ہے کیونکہ یہ پیسے گما کے دیتا ہے تو آپ کی بھی پریارٹی کو ان مد نظر رکھا جاتا ہے پھر جناب آپ کو پروموشنل لسٹنگ جو ہے وہ الیجیبیلٹی مل جاتی ہے ٹو بی فیچرڈ اور آپ کسٹمر سکسس پروگرام کے لیے بھی الیجیبل ہو جاتے ہیں اور ارننگ کلیرنس سات دن کام کرو تو پھر پرکس تو ملنے چاہیے سو یہ تھا ٹوٹل فائیور کے لیولز اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں